بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی بڑی بلڈنگز اور جائیدادوں کا رواچل نکلا ہے زمین کی قیمتیں وقت کے ساتھ ساتھ آسمانوں پہ باتیں کر رہی ہیں اور زمین کی روز بروز بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے لینڈ کریبرز کا ایک طبقہ مارز وجود میں آ چکا ہے جس کو ہم عام زبان میں قبضہ گروپ کہتے ہیں لینڈ مافیا کہتے ہیں جس کا مقصد لوگوں کی جائیداد پر مختلف طریقہ ایکار اپناتے ہوئے قبضہ جمع کر رات و رات امیر بننا ان کا مقصد ہوتا ہے اب ایسے لینڈ گریبرز کی سرکوبی ان کی روک تھان کے لیے کون کون سے ریمیڈیز موجود ہیں قانون کے اندر اسلامی شریعت میں دین کریبرز کو وائیڈ کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی شخص کی ایک بالشت کے برابر زمین بھی ہتھیا لیے بالشت کہتے ہیں ہاتھ کی ہتھیلی کو یعنی ہاتھ کی ہتھیلی کا اگلا حصہ یعنی جس کو تھوڑا سا حصہ ہے اگر یہ احصے کے برابر بھی تھوڑی سی زمین کا ایک ٹکرا کسی کا ہتھیا لیا جائے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس زمین کا اتنا حصہ ساتوں زمینوں سے اتار کر توق بنا کر اس کے گلے میں سجا دے گا اس کے گلے میں پڑا رہے گا ایک بالشت کے برابر صحیح مسلم میں اس حدیث مبارکہ کو کوٹ کیا جائے لیکن ہمارے معاشرے میں ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں اور ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جس میں لوگوں کی جائے دار دیں اور زمینوں پر ناجائز طریقوں سے کبزر کر لیا جاتا ہے زمینوں کی بڑھتی ہوئی قیمت کی وجہ سے زمینوں کو ہتھیانے والے غیر منقولہ جائدان کے قانونی مالکان اور کابزان پر طاقت کا استعمال کر ان کو ڈراد دمکا کر زبردستی دھکا فریب کے ساتھ پرفریب طریقوں سے ان کی جائدادوں پر کبزہ جمع لیتا ہے ان کی یہ حرکات و سکنات نہ صرف قانونی مالکان جو ہیں ان زمینوں کے ان کو ان کے رائٹ آف پروپرٹی سے ڈسپوزیس کر دیتے ہیں بلکہ کئی دیگر سماجی برائیوں اور سنگین جرائم جس میں قتل بھی شامل ہے راول پنڈی میں مجھے پچھلے دنوں ایک کیس میں پڑھ رہا تھا رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ چند کنال کی خطر خاندان کو قتل کیا گیا خاندان کے بہت سے لوگوں کو تو وہ شخص بتا رہا تھا کہ یہ تو ایک کیس ہے ہمارے علاقے میں گھروں کے گھر زمینیں اتھیانے کے لیے قتل کیے گئے بعض صورتوں میں قانونی مالکان سے باری رقم وصول کی جاتی ہے ان کو ٹریپ کیا جاتا ہے اس ساری کبختوں کو ختم کرنے کے لیے قانون نے دو ہزار پانچ میں ایلیگل ڈسپوزیشن ایکس دو ہزار پانچ انٹروڈوس کروایا یاد رکھئے حلق ملکیت جو ہے ایک اتنا اہم حق ہے کہ جو کہ کانسٹوشن آف پاکستان نائٹین سیونٹی تری آرٹیکل ٹونٹی تری کہتا ہے کہ ہر پاکستانی کو جائداد رکھنے کا حق ہے اور آرٹیکل ٹونٹی فور کہتا ہے سیف کارڈ ٹو دی رائٹ آف پروپرٹی کہ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جائداد اپنے قبضے میں رکھے اپنے تصرف میں رکھے اور اپنی مرضی سے اس کو ڈسپوز آف کرے کوئی اس کے حق میں مداخلت نہیں کرتا جناب حق کے ملکیت تو ہشرات الارض کو بھی بہت پسند ہے آپ ایک چونٹی کے بل کو چھیڑیں اور اس کو ڈسپوزس کرنے کی کوشش کریں وہ پوری ریٹیلیشن کرے گی نظر آئے گا آپ کو اس کی اگریشن ایک چھڑیا کو اس کے گونسلے سے ڈسپوزس کرنے کی کوشش کریں وہ چھوڑ مچا مچا کے کٹھی کر لے گی اور بہت سی چھڑیوں کو یعنی حق کے ملکیت بنیادی طور پر لوگوں کے انسانوں کے جانداروں تمام جانداروں کے اندروائی تھے اور اس چیز کو صورتہ علی عمران میں اللہ نے بھی کہا کہ یعنی زمینوں کی جو محبت ہے حق کے ملکیت کی جو محبت ہے وہ اللہ نے انسانوں کے دلوں میں وائد کر دی ہے اب Illegal Disposition Act دو ہزار پانچ لینڈ گریبرز کے خلاف غیر قانونی و دقلی کے معاملات میں بڑی تیز رفتار دادرسی فراہم کرتا ہے اور Illegal Disposition Act دو ہزار پانچ کے متماعی نصر غیر منقولہ جائدادوں کے مالکان اور قابضان کو جو غاسبین جائداد کے ستم سے تنگ آگئے ہیں انہیں ایک تیز رفتار ہیلپ ریمیڈی اوئل کروانا ہے Illegal Disposition Act کی کل نو دفعات ہیں اور یہ جولائی دو ہزار پانچ میں قیر منقولہ جائداد کی قانونی مالکان اور قابضان کو لینڈ گریبرز کے ہاتھوں زبردستی دسپوزس ہو جانے اور ان کو قبضے سے محروم کیے جانے سے بچانے کیلئے نافذ العمل کیا گیا تھا جاد رکھئے گا کہ Illegal Disposition Act کے تحت کسی کو غیر قانونی طریقہ کار سے جب بیدحل گر دیا جاتا ہے تو Illegal Disposition میں جو جرم کمیٹ ہوتا ہے وہ نقابل دستاندازی پولیس ہیں کاغنیزیبل اوفینسز نہیں ہیں لیکن مقدمے کی جب Illegal Disposition ایک دو ہزار پانچ کے تحت آپ استغاثہ میں چلے جاتے ہیں استغاثے کی سماعت ہو رہی ہوتی ہے تو کسی بھی مرخلے پر ایٹیننگ سٹیج عدالت جو جو کہ Illegal Disposition ایک دو ہزار پانچ کے تحت جرام کی سماعت کیلئے ایک کمپیٹنٹ فورم ہے ایک مجاز عدالت ہے استغاثے کی اگر سماعت کا طریقہ کار دیکھ تو وہی ہے جو سیکشن 200 میں ہم پرائیویٹ کمپلینٹ ایک مجاز سٹیج کی عدالت میں فائل کرتے ہیں اس کے بعد ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ سیشن کوٹ کے آرڈر کے خلاف اگر اپیل میں جانا ہے اگر نگرانی کرنی ہے تو پھر آئی کوٹ میں چلے جائیں گے جب ایلڈیکل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت استغاثہ دائر ہو جاتا ہے تو عدالت جو ہے ایس ای چو کو تفتیش کرنے کی حدایت جاری کرے گی جو کہ 15 ڈیز کے اندر اندر تفتیش مکمل کر کے اپنی ریپورٹ سیشن جائش صاحب کی عدالت میں جمع کروائے گا اندر اندر تفتیش مکمل نہیں ہوتی تو معقول وجوہات کی مجودگی میں عدالت چلان مکمل کرنے کی ریپورٹ سبمٹ کروانے کے لئے کچھ اضافی وقت بھی دے سکتی ہے اور قانون کے مطابق عدالت مقدمہ کی بلا تاتل بلا التوا ہر روز سمات کر کے سکسٹی ڈیز یعنی دو ماں کے اندر اندر استغاث سے کا فیصلہ کرنے کی پابند ہے اور تاخیر کی صورت میں وہ تمام اسباب جس کی وجہ سے وہ تاخیر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ساٹھ دن کے اندر اندر سمات مکمل نہیں ہو پا رہی وہ لکھیں گے جیسا ادروائز ساٹھ دن کی قانون قدگن لگا دیتا ہے عدالت کسی بھی مقصد کے لیے سمات کو ملتوی نہیں کرے گی اس وقت تک کہ ایسا التواء انصاف کے تقاظوں کو پورا کرنے کے لیے ہو اور کوئی بھی التواء ایک ہفتے سے زیادہ نہیں رکھا جائے گا یعنی اگر ضروری ہے انصاف کے تقاظوں کی خاطر تو پھر جناب آپ کو سیون ڈیز کا التواء ہوگا اور سیون ڈیز کے التواء سے آگے ایلی کے ڈسپوزیشن ایک دو ہزار پانچ کے کاروائی میں نہیں ہوگا اب جب ہم ایلی کے ڈسپوزیشن ایک دو ہزار پانچ سیکشن تین کا متعلیہ کرتے ہیں تو سب سیکشن ون کے کامات امتنائی نویت کے ہیں امتنائی کیا جا رہا ہے اس قانون کے تحت کسی جرم کی تشکیل کے لیے لازمی ہے کہ مستغیث جو ہے کمپلیننٹ عدالت کے رو برو چند انگریڈینٹس کا الزام لگائے ان کو ثابت کرے اگر ان میں سے کوئی ایک انصر موجود نہیں ہے تو ملزم کے خلاف جرم نہیں بنے گا اب انگریڈینٹ جو پورا کریں گے سیکشن تین کے تحت جرم کو کمٹ کرنا کہ اس کو الیکلی ڈس پوزیس کیا گیا ہے یاد رکھئے گا پہلی بات جو اس نے ثابت کرنی ہے مجرم ملزم کے خلاف پہلی بات یہ بات کہ مستغیث زیر سوال جائداد غیر منقولہ کا حقیقی مالک اور قابض ہے یعنی کہ کمپلینٹ جو ہے وہ قانونی مالک اور قانونی قبضہ رکھنے والا شخص ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ ملزم اس جائداد کے اوپر یا اس جائداد کے اندر داخل ہوا ہے اس بات کو اب انٹری جو ہے وہاں پہ کھڑا ہو جانا اس ملزم کا کیا وہ اس کو ڈس پوزیس کرنا کے برابر آئے گا یا نہیں یہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی پروویین ہے بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے جو سیونٹیز میں ڈسکس کی گئی تھی لاور آئی کوٹ میں کہ کس طرح سے کسی شخص کے قبض ایک میں مداخل تصور کی جائے گی کیا ملسم یا ایک غصب ہے وہ کسی کی پروپٹی کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے پروپٹی کے اندر داہل ہو گیا ہے تو کیا اس نے جرم کمیٹ کر لیا یا اس نے کسی دوسرے شخص کے قبضے پہ اپنی مداخلت قائم کر لی اور اس بات کو سیونٹیز میں پی لیو 1973 لاؤرہ ایک وٹ پی سک سیونٹیز اندر ڈسکس کیا گیا تھا تیسری بات کہ ملسم کا جائداد میں داخلہ کسی بھی لیگل رائٹ کے بغیر تھا وہ قطی صورت قانونی طور پر اس بات کا استحقاق نہیں رکھتا تھا کہ وہ جائداد کے اندر داخل ہو جائداد کے اوپر کھڑا ہو اس کے بات ملسم کا جائداد پر ایسا کرنا داخل ہو نہ کھڑا ہو نہ اس نیت سے تھا کہ وہ کمپلیننٹ کو اس کی جائداد سے بے دحل کر دے اور اس جائداد کو غصب کر لے اور اس پر کنٹرول حاصل کر لیں اس حوالے سے دو ہزار سولہ پی ایل ڈی سپریم کورٹ پیج وان نائن ٹری ون جو ہے ہمیں بہت اچھی گھائی لائن سرام کر رہی ہے پانچ ہوئی جو چیز ہے کہ ملزم جائداد کے اوپر یا اس جائداد کے اندر ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ دو ہزار پانچ یعنی سات جولائی کو یہ قانون آرہا ہے سات جولائی والے دن یا سات جولائی والے دن کے بعد داہل ہوا ہے یعنی یہ پروسپیکٹیو اسپیکٹ ہے ریٹروسپیکٹیو اسپیکٹ نہیں ہے سات جولائی دو ہزار پانچ سے پہلے اگر کسی نے ایلیگل ڈسپوزیشن کیا ہوا ہے تو اس پہ ایلیگل ڈسپوزیشن ایک دو ہزار پانچ کی کاروائی نہیں ہوگی اس کا جو ایفیٹ ہے اس قانون کا وہ ریٹروسپیکٹیو نہیں ہے بلکہ پروسپیکٹیو ہوگا اس کے بعد پچھلے دنوں اس بات کو واضح بھی کیا گیا کہ یہ قانون جو ہے وہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں رکھتا ساتھ جولائی سے پیچھے اگر کسی نے قبضہ کیا ہے تو اس پہ یہ قانون لاغو نہیں ہوگا سندھ آئی کوٹ میں اس پہ بڑی لمبی چھوڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی دو ہزار چھے میں ایک کیس تھا کیپٹن ایس مسلم ورسس سٹیٹ سندھ آئی کوٹ نے اس اس قانون کو اپلائے کرنے کے لئے لازمی ہے کہ ساتھ جولائی دو ہزار پانچ کو جس دن یہ قانون سرکاری گزت میں چھپا تھا اس دن یا اس دن کے بعد جرم سرزت ہوا ہو اور یہ جرم سلسل اور اگر جرم جاریہ بھی نہیں ہے جرم جاریہ سے مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ملسم کا کوئی فیل یا ترکے فیل جرم ہو اور وہ فیل اور ترکے فیل چونکہ جرم قرار پاتا ہے اور وہ بسلسل جاری رہتا ہے تو قانون میں قانون کی نظر میں ہر دن نئے جرم کا آدھا نیا جرم رپیٹ ہو رہا ہے اور وہ جرم کی ایک لمبی داستان چل رہی ہے اور یاد رکھئے گا کہ اس بات کو ڈسکرس کیا گیا تھا پی ایل ڈی دو ہزار چھے کراچی آئی کوٹ پیج ٹو ون ٹو کے اندر اس بات کو ڈسکرس کیا گیا تھا اب ایک بڑی اہم بات ہے کہ سیکشن تین کی سب سیکشن ٹو ان لیکل ڈسپوزیشن ایک دو ہزار پانچ کے تحت دو ہزار سترہ سے پہلے دس سال قید اور جرمانے سے کیا جاتا تھا اور یہ قید جو کا لفظ استعمال کیا گیا وہ صرف قید ہے قید بامشقت ہے اس بات میں یہ ظاہر نہیں ہے اس کے علاوہ جرمانے کی حد کیا ہے اب اس حوالے سے واضح کیا گیا کہ نہ صرف سزا اور جرمانہ بلکہ ایک اگریوڈ پرسن کو جس کی پروپرٹی سے اس کو الیگل ڈسپوزیس کیا گیا ہے اس کے نقصان کی تلافی کے لیے انڈر سیکشن پانسو چھتالیس مجموعہ ذابطہ فوجداری ایٹین نائنٹی ایٹ اس کو معوضہ حرجانہ بھی دلوائے جائے گا دو ہزار سترہ میں ایک تبدیل ہی آگئی تھی جہن میں رکھے جائے دو ہزار سترہ کے ترمیمی ایکٹ کے تحت سیکشن تین کے اندر سب سیکشن تین کا اضافہ کر دیا گیا پہلے دو سب سیکشن تھی اب تیس سب سیکشن دو ہزار سترہ میں امنڈ منڈ کر دی گئی ہے اب اس میں کیا کہا گیا اس میں کہا گیا کہ جو کوئی زبردستی غلط طور پر کسی مالک یا کسی جائدات کے قابض کو بے دہل کرے گا تو اسے تین سال تک سزا قید ہوگی یا جرمانہ اور بے دہل شدہ جو گریوڈ پرسل ہے اس کو سیکشن پانچ سو چتالیس اے سی آر پی سی کے تحت معافظہ بھی ملے گا اس طرح سے یہ ترمیمی ایکت دو ہزار سترہ کے تحت سیکشن پانچ کی سب سیکشن فور کا اضافہ کیا گیا کہ ٹرائل مکمل ہونے کے بعد اگر استغاثہ بے بنیاد یا جھوٹا پایا گیا تو چونکہ جس پر الزام لگا تھا جو ملزم بن کے استغاثہ میں آتا رہا ہے وہ گریوڈ ہو گیا اس پہ تو جھوٹا اور بے بنیاد استغاثہ چلایا گیا اور وہ متاثر ہوا دین اس متاثرہ ملزم کو مجرم تو نہیں قرار پایا متاثرہ ملزم قرار پایا دین سیکشن فائیو کی پہلے تھیں تین سب سیکشن پھر سب سیکشن فور کا اضافہ کر کے کہہ دیا گیا کہ ٹرائل مکمل ہو جائے جب استغاثہ کا استغاثہ جھوٹا ہو بے بنیاد ہو تو دین اگریوڈ پرسن کو پانچ لاکھ روپے حرجان نہ دیا جائے گا اس متاثرہ ملزم کو یہ کہ اور بات یاد رکھئے گا کہ جہاں تک سزا کے علاوہ معافض ادا کرنے کا حکم ہے تو بہت اگریوڈ سیکشن چار سو تین سی آ پی سی یا آرٹیکل تیرہ قلون شہاد سوری پاکستان کانسٹوشن پاکستان نائنٹن سیونڈی تری ذہن میں آتا ہے کہ ڈبل جیبرٹی تو نہیں تو یہ ایک سیٹل پرنسپل ہے کہ جب کسی ملزم کو سزا کے علاوہ معافضہ انڈر سیکشن پانچ سو چھتالی سی ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو یہ ڈبل جیبرٹی میں نہیں آتا دوری سزا نہیں دی جا رہی ہے ایک سیٹل پرنسپل چیز اسی طرح برقرار ہے اور یہ بات ڈسکس کی گئی تھی دو ہزار ایک پی سی آر ایل جی پیج فائیو تھری زیرو میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا اس کے بعد دوران سمات مقدمہ یعنی استغاثے کی سمات کے دوران قبضے کی ابوری بحالی کا حکم شادر فرمایا جا لیے عدالت کسی اہل کار یا کسی آفیسر کو مقرر کر سکتی ہے اور قبضہ بحالی کے لیے جو مقرر کیا گیا آفیسر ہے وہ پولیس کی مدد حاصل کر سکتا ہے اور ایسی مدد فراہم نہ کرنے کے اوپر پولیس آفیسر کے خلاف مس کنڈکٹ کے تحت میکمانہ کاروائی بھی کی جا سکتی ہے ریسٹی چوشن آف پوزیشن جو ہے قبضے کی بحالی بھی دورانی ٹرائل انڈر سکشن سیون ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ نائنٹین دو ہزار پانچ جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے اس کے بعد ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ دو ہزار پانچ جو سکشن سکس ہے اس کے تحت عدالت کو جائداد کر کرنے کا احتیار بھی حاصل ہے یہ احتیار سواب دیدی احتیار ہے کہ وہ جائداد کو اپنی تحویل میں لے لے اور اس احتیار کو استعمال کرنے کے لیے پیشگی شرط یہ ہے کہ عدالت کو اس بات کی تسلی ہو کہ جرم سے فورا پہلے اشحاص میں سے کوئی بھی جائداد پر قابض نہ ہے اور عدالت کا یہ اختیار مقدمے کے حتمی فیصلے تک اپنے قبضے میں رکھنے کا یعنی ڈسپوزل آف تا کمپلینٹ ہے لیکن ایسا کرنے کی صورت میں عدالت کو جائداد کو ڈی ویلیویشن قدرتی آفتوں سے بچانے کے لیے ضروری اقتامات بھی کرنے پڑیں گے یعنی وہ کسٹڈی آف کورٹ ہے یعنی یہ نہ ہو کہ کورٹ کی کسٹڈی میں بوضایا ہو جائے جائداد ایسے نہیں ہو اور جب بھی سیکشن سکس کے تحت جائداد کو کرکر اپنے قبضے میں رکھنا ہے تو ایک شرط قانون لگا دیتا ہے پیش کی شرط یہ ہے کہ عدالت کو اس بات کی تسلیح ہو کہ جرم سے یعنی دس پوزیس ہونے سے فوراً پہلے کسی شخص کا کوئی بھی جائداد پر قابض نہیں تھا یعنی یہ لوگ قابض نہیں تھے جو قبضہ کرنے والے ہیں اور جائداد کے خلاف جو کرکی بعض اوقات کمپلینٹ کے آغاز کے ساتھ ہی عمل میں آ جاتی ہے بالحصوص جب کہ وہ شخص جس کے خلاف کمپلینٹ درش کی گئی ہے اس ملک کا بشندہ نہ ہو یا یہ کہ مدہ علی کسی اس حدود عدالت میں رہائش پذیر ہو لیکن جائداد کو نقصانات سے بچانے کے لئے یا کسی اور فریب سے منتقل یا طلف کرنے والا ایسی کرکی کو کرکی کا بلس فیصلہ کہا جاتا ہے اور یاد رکھئے گا کہ عام طور پر کرکی بہت دورانے تعمیل کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عمل افائی دگری کے لئے کیا جاتا ہے یہاں یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ illegal dispossession act اور دیگر جو مطلقہ قوانین ہیں وہ ایک دوسرے کو اثر انداز نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی illegal dispossession act جو ہے وہ دوسرے جو قوانین ہیں مثلا specific relief factor 1877 کی subsection 9 کے تحت جب آپ دخل یابی کا مقدمہ دائر کرتے ہیں تو illegal dispossession جو ہے وہ ان مقدمات کو جو دیوانی مقدمات میں آتے ہیں قطعی صورت اس پہ انس کو منسوخ نہیں کرتا نہ ہی اس پر کوئی سپرسیٹ کر جاتا ہے اور یہ موثر بے مستقل ہے لہٰذا اس قانون کے مفاد سے اس قانون کے apply کرنے سے کوئی بھی جو civil remedies ہیں وہ اثر انداز نہیں ہوگی بلکہ civil اور criminal دونوں remedies parallel چل سکتی ہیں اور اس پر قانون کوئی قدگن نہیں لگاتا ہے اس کے علاوہ section 145 کی جو کاروائی ہے section 145 ERPC کی جائداد کے اوپر جو breach of peace کا معاملہ آجائے magistrate اس پہ cognizance لے کے اس کو اپنے نگرانی میں لے آئے تو پھر بھی illegal dispossession act 2005 کی کاروائی اس پہ اثر انداز نہیں ہوگی اور یاد رکھے گا کہ illegal dispossession act section 3 sub section 1 کے تحت جو ملزم بھی جائداد کسی مالک کی اور قابض کی جائداد کے اندر داخل ہو اس کے اوپر موجود ہو کہ اس کو کنٹرول سنبھال لے تو اس کا ایسا داخلہ غیر قانونی ہے اور ملزم کیسا کرنا اگر اس نیت سے ہے کہ وہ جائداد سے اس مالک کو بدحل کر اس کا کنٹرول کر لے اس کو غصب کر لے اور مستقی سے سجائداد کا حقیقی مالک کو قابض ہے تو کمپلینٹ میں ایسے ملزم کو اہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا یہ بات 2010 پی سی آر جی پیج 1046 میں انٹرپیٹ کی گئی تھی یاد رکھئے گا ایلیگل ڈسپوزیشن ایک 2005 کا مقصد قبضہ گروپ اور لینڈ گریبرز کو غیر قانونی سرگرمیوں سے صرف روکنا ہی نہیں بلکہ انفرادی طور پر چھینی گئی یا قبضہ کی گئی جائداد اس کو بھی بچانا ہے یعنی انفرادی طور پر اگر کسی نے کسی مالک و قابض جائداد کو غیر قانونی طور پر بیدحل کر دیا ہے تو اس کے خلاف بھی انلیگل ڈسپوزیشن ایک 2005 کے تحت کاروائی کی جا سکتی ہے اس بات کو 2010 پی سی آر جی پیج ون ڈبل فور ٹو میں ڈسکس کیا گیا تھا نئے جناب لینڈ گریبرز کے خلاف جو جنگ ہے وہ انلیگل ڈسپوزیشن ایک 2005 جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس پہ ہم گپ شپ لگا رہے ہیں انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے تینک یو اللہ حافظ